موسیقی ایک دن جب یہ سب بہت ہی گہری نیند میں سو رہے تھے تب کچھ اور ان کے گھر میں گز گئے لیکن چوروں دوارہ آواز ہونے پر یہ سب اٹھ گئے تو چوروں نے ایک ایک کر کے ان سب کو اپنے اتھیار کا نشانہ بنا لیا اور سب ہی کو مار ڈالا یہ سب تو مر گئے لیکن اس اکال مرتی کے قارن ان سب کی آتما اس گھر میں قید ہو گئی کافی سمیں تک تو یہ سنسان پڑا رہا لیکن تیس سال بعد اسے کسی بلڈر نے خرید لیا اور یہاں ایک ہوتل بنا دیا اس ہوتل میں ایک کمرے کا نمبر تھا 303 جو کی اس گھر کا نمبر تھا جس میں سبھی لوگوں کا قتل کر دیا گیا تھا لیکن ہوتل کی اس کمرے میں اجے اور اس کے پریوہ رہنے آئے اس کے ساتھ اس کی وائف آشا اور ایک اس کا چھوٹا بچہ راجہ وہ لوگ دس دن کے لیے ہوتل میں آئے تھے لگ بگ دو یا تین دن تک سب ٹھیک چل رہا تھا اس کے بعد ان لوگوں کو اس کمرے کی سچائی پتا چلی رات کے ایک بجے ہوں گے آشا کو بہت ہی پیاس لگی تھی تو وہ پانی کے لیے کچن میں گئی آشا جب کچن سے پہار لوٹی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا راجہ بیٹ پر نہیں تھا بلکہ بالکنی کے دیوار کے اوپر کھڑا تھا وہ بھی بینا کسی سہارے کے آشا ایک دم سے چلائی راجہ تبھی اچانک سے اجے کی آنکھیں کھل گئی وہ بھاگ کر آیا اور دیکھتا ہے اس کا بیٹا راجہ بالکنی کے دیوار پر کھڑا ہے اور نیچے کودنے کے لیے تیار ہے دونوں بہت زیادہ گبرا گئے وہ راجہ کو آواز لگانے لگے تھے لیکن راجہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا آجائے راجہ کی اور دھیرے دھیرے بڑھا اور اسے ایک دم سے پکڑ لیا اور اپنی اور کھیچ لیا وہ اسے ڈاٹ رہے تھے لیکن راجہ ان کی بات بلکل نہیں سن رہا تھا کیونکہ وہ راجہ نہیں بلکہ کسی کی آتما تھی جو اس سے یہ سب کام کروا رہی تھی اگلے دن پھر وہی ہوا اور راجہ کو پھر سے کودنے سے بچا لیا گیا اب آشا کو لگا کہ کچھ بات ہے پھر انہوں نے ہٹل کے کچھ لوگوں سے بات کی تو پتا چلا کہ یہ فلیٹ شاپت ہے اور جو کام راجہ کر رہا ہے وہ کام وہ نہیں بلکہ اس سے کروایا جا رہا ہے اب آجائے اور آشا بہت ڈر گئے تھے پھر وہ ایک سادو کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا یہ سب کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم اگر اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس ہٹل کو ترند چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ تمہارا بچہ زندہ نہیں بچ پائے گا اگلے ہی دن وہ لوگ اس ہٹل کو چھوڑ کر کسی دوسرے ہٹل میں چلے گئے اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ریال ہورر انسیڈنٹ ہوا ہے جس سے آپ میرے چینل پر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سٹوری ٹائپ کر کے مجھے ایمیل سے سینڈ کر سکتے ہیں